اسلام علیکم بلدستان وومن ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہمارا سلام پہنچیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا باورکت مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کی پندرہ تاریخ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہی سعادتوں والا مہینہ ہے اور آج کا یہ جو دن ہے یہ تو بہت ہی سعادتوں والا دن ہے اور جو بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو دسترخوان امام حسن علیہ السلام بچھاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ ہم دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر بیٹھے رہے ہیں اور اس دسترخوان پہ ہم اپنے ناظرین کو بھی ثواب میں شامل کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے میری طرف سے ہم سب کی طرف سے آج کے دن بہت بہت مبارک ہوں اور جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہاں ہمارے مہمان بہت ہی ایک کیا کہوں میں ان کے سامنے ہم بیٹھے ہیں یہ تاریخ کی تو محتاج نہیں ہے محترمان اجمہ کریمی صاحبہ آپ کو مختلف چینلز پر بھی دیکھتے آ رہے ہیں اور مختلف پروگرامز بھی کرتی ہیں مختلف چینلز پر اور یہ بھی آج اس دسترخوان پہ بیٹھی رہی ہے اور ان کی بہت ہی اچھی اچھی باتیں پیاری پیاری باتیں ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں اسلام علیکم فہر صاحبہ والیکم السلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک آپ کو میری ٹف سعید بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو اور یہاں مریم بطول اینی بھی تشریف رکھتی ہے جی اینی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک آپ کو بھی میں دسترخان امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک خیر مبارک یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو بھی ساتھ اس دسترخان میں شامل کر رہے ہیں خوہر صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آج کے دن کی کیا اہمیت ہے اور اس دسترخان کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین اور ہم بھی سننا چاہیں گے کیونکہ ہمیں بھی کچھ معلوم نہیں سب سے پہلے رسیدن ماہ مبارک رمضان ہم سب کو مبارک ہو دوسرا اشرا ماہ رمضان کا پھر پندرہ رمضان مبارک تین ہجری پندرہ رمضان مبارک ہو خانہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہم سبت اکبر کی ولادت ہوئی اور یقینا یہ ولادت اور اس ولادت کے ساتھ ہی یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آمد سبت اکبر کریم احلویت تاجدار امامت و ولایت بلکہ ہم یہ کہیں کہ بڑے حسین کی آمد ہم سب کو مبارک ہو یقینا حسن مشتبہ بڑے حسین ہیں اور حسین چھوٹے حسن ہیں اور اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا بلکہ ہم چھوٹا سا یعنی قصیدہ سرائی اگر کرنا چاہیں ولادت امام حسن مشتبہ کے حوالے سے تو مختصرا میں یہ کہوں گی کہ بسد احترام بسد خلوص بسد احترام کہتے ہیں بسد خلوص بسد احترام کہتے ہیں حسن کو حسن بھی عالی مقام کہتے ہیں حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں اس خوبصورت میلات کو اس خوبصورت دسترخانی شفاعت و رحمت و برک کو ہم سب اپنی طرف سے محضر مبارکی وام زمانہ میں حدیعہ تبریخ و تحنیت ارس کرتے ہیں میری جانب سے آپ لوگوں کو مبارک ہو بلستان ومن ٹی وی کو مبارک ہو اور ان کی پوری ٹیم کو جو انہوں نے کعوش کی اور اتنا خوبصورت دسترخان بچھایا امام حسن کے نام سے ان کی یاد سے جہاں تک امام حسن مشتبہ کے دسترخان کی بات ہے تمام افراد جانتے ہیں کہ امام کو کریم احل بیت کہا جاتا تھا خیر کریم کے معانی بہت وسیع ہیں لیکن ان وسیع معانی میں سے ایک معانی یہ ہے کہ ایسا عطا کرنے والا کہ جو جب عطا کرے تو مانگنے والا غنی ہو جاتا ہے ایک دفعہ مانگنے والا مانگتا ہے اور آپ اس کو عطا کرتے ہیں اس کی کچھ مدد ہوتی ہے لیکن امام حسن مشتبہ کی خاصیت یہ تھی کیونکہ ایسے قریم احل بیت تھے کہ جب کوئی ان کے دروازے پر آتا تھا اور وہ اس کو عطا کرتے تھے فرماتے ہیں تاریخ میں موجود ہے کہ وہ غنی ہو جاتا تھا یعنی وہ دوبارہ کسی دروازے پر جانے کا محتاج نہیں رہتا تھا ایک دفعہ ایک سوالی آیا اس نے کہا مولا میری کچھ مدد کر دیجئے کہ میں غریب ہوں میں فقیر ہوں تو امام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جائیں دیکھیں میرے خزانے میں جو کچھ بھی ہے بلاکہ اس فقیر کو عطا کر دو جب دیکھا گیا تو ان کے خزانے میں بیس ہزار درہم موجود تھے تو امام حسن مشتبہ نے وہ سارا خزانہ خالی کر کے اس فقیر کو عطا کر دیا تو فقیر نے کہا مولا میں تو فقیر تھا میں تو آپ سے کچھ مدد مانگنے آیا تھا اور آپ نے اپنا سارا خزانہ خالی کر کے مجھے عطا کر دیا آپ نے اپنے لئے کچھ بھی نہیں رکھا امام نے فرمایا میرا کچھ تھا ہی نہیں جو میں اپنے لئے رکھتا جس خدا نے مجھے دیا تھا میں نے اس کے راہ میں عطا کر دیا اور دسترخان امام کا آپ جانتی ہیں کہ مشہور ہے کہ امام علیہ السلام کا دسترخان مشہور تھا امام کا دسترخان ہمیشہ بچھا رہتا تھا غریب آتے تھے فقیر آتے تھے دسترخان پہ بیٹھتے تھے کھاتے تھے ایون بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ بعض غریب تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمارا بھی کوئی گھر ہوتا وہاں پہ دسترخان بچھاتے امام کو بلاتے آج دیکھیں آپ کتنے خوشبخت ہیں کہ آپ کا دسترخان بھی ہے آپ کے پاس گھر بھی ہے اور آپ آج امام کو میں زبان آپ امام کے بنے ہیں کہ آپ نے امام کی یاد میں دسترخان بچھایا تو امام فرماتے تھے کہ آپ تمنا نہ کریں جہاں پہ آپ دسترخان بچھا دیں حسن مشتبہ وہاں آپ کو ہمراہی کرے گا اور بعض روایات میں موجود تھے ایون فقراء کے دسترخان پہ باہر ہی جیسے چادر انہوں نے بچھائی اکھا رہے ہیں امام ایسا تیو سلام ان کے ساتھ وہیں بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیتے اور امام کا دسترخان صبح سے رات تک بچھا رہتا وہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ کی دسترخان پہ فقیر کھانا کھانے آیا تو وہ ایک نوالہ کھاتا تھا اور ایک نوالہ اپنی جھولی میں ڈالتا ایک نوالہ کھاتا ایک جھولی میں ڈالتا امام نے دیکھا امام نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو تم جتنا کھانا چاہتے ہو کھالو تمہیں کوئی نہیں روکے گا کہا نہیں میں اپنی لیے نہیں ڈال رہا چادر میں میں نے کسی کو دیکھا تھا میں ان کے لیے میں ڈال رہا ہوں کیونکہ وہ ازترخان پہ نہیں آئے تو میں تھوڑا سا بچا رہا ہوں تاکہ ان کے لیے لے جاؤں تو امام حسن مشتبہ نے سوال کیا کہ کس کے بارے میں تم بات کرے ہو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص بیٹھے تھے جو گھٹنے پر روٹی توڑ کر پانی کے ساتھ کھا رہے تھے میں نے کہا ان کے لیے تھوڑا سا کھانا اٹھا لوں امام حسن مشتبہ کی آنکھوں میں اشکاں گیا اور فرمایا جانتے ہو جس کو تم نے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کر کھاتے دیکھا یہ اسی علیب نے ابی طوالب کا دسترخان ہے اور میں ان کا بیٹا حسن مشتبہ ہوں تو اس دسترخان کی فضیلت اور یہ چھوٹی سے مختصر کہانی اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے جس طرح خدا نے اس دسترخان نعمت پہ ہمیں آنا نصیب کیا یقینا ہماری خدا کی درگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار امام حسن مشتبہ کی جو فضائل کا دسترخان ہے جو رحمتوں کا دسترخان ہے جو شفاعتوں کا دسترخان ہے اس پہ بھی ہمیں آنا نصیب کریں اور واقعا ان سے آج ہم کچھ خیرات لے کر اس محفل سے اٹھیں انشاءاللہ جی یعنی کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی خواہر آپ نے بہت خوبصورت بات کی بہت شکریہ آپ کا دسترخان نے امام حسن علیہ السلام کے شان میں آپ نے اشعار بھی سنایا بہت اچھا لگا جزاک اللہ تو دسترخان کی حوالے سے اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کچھ موجزات کچھ کہانیاں کچھ روایات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رواج بنتا جا رہا ہے یہ کوئی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سننے کو ملتا ہے تو ابھی میں سن رہی تھی آپ کی باتیں تو مجھے یہ اچھا لگا کہ ایک تو امام حسن علیہ السلام کی دسترخان خود ایک معرفت اس کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے اور دعوت تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے ہم مختلف طریقے سے لوگوں کو دعوت کرتے ہیں تو آج امام حسن علیہ السلام کی دعوت پہ ہم یہاں پہ محویز کو یہ ازاز آج حاصل ہے کہ دیزبانی کا شرف محویز کو ہوا ہے پروردگار ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی دسترخان ہمیں بھی نصیب ہو ہمارے بھی گھر آباد ہو الہی 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 بارہ کے بارہ امام کے دسترخان توفیق دے پروردگار اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا کیا لوجک ہے کہ واقعا یہ ایسا ہونا چاہیے اس سے ہم کیا میسج دے رہے سوسائیٹی میں کی دسترخان امام حسن کیا ہے موجزہ کچھ کرامات کچھ کہانیوں کا سسلہ ہمارے سوسائیٹی میں ہے تو ان کے بہوارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ کریمہ اہلی بیت جو ہے امام حسن علیہ السلام اور کچھ امام کے بتایا جاتا ہے کہ وہ بندہ جب دل میں سوچتا ہے تو پورا ہو جاتا ہے جواد الائیمہ جیسے کہ ہم سننے میں امام جواد الائیمہ کا بھی آپ نے بتایا تو امام حسن علیہ السلام کی دسترخان کی حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہم صرف امام حسن علیہ السلام کی دسترخان بچھائیں یا اس دسترخان کی کوئی فضیلت خاص طریقہ ہے جو ہمیں اور سوسائیٹی میں فائدہ ہو کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہو یا اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اگر دسترخان امام حسن بچھائے تو گوہ نہیں ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں نا ابھی جو میں آپ نے بات کی نا میں آپ کو چھوٹی سی ایک روایت سنا ہوں بہت خوبصورت کہ دیکھیں کائنات کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے نا وہ نیتوں پر چل رہا ہے سمجھ رہے ہیں اولا دسترخان خود فضیلت رکھتا ہے اور پھر اگر آپ اس دسترخان کو کسی امام سے منصوب کرتے ہیں دیکھیں جب آپ اس کو منصوب دیکھیں وہ حدیث بہت خوبصورت ایک جملہ ہے فَإِنَّ الْعَتِيَةِ أَلَا قَدْرَ النِّيَّةِ تمام تر عطایا آپ کی نیتوں پر بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو گفٹ ملتا ہے نا اللہ سے ٹھیک ہے امبیس پر بڑی خوبصورت ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے علی محمد فرماتے ہیں کہ ایک سعلبہ انساری ایک صحابی تھے ٹھیک ہے اور یہ واقعہ نہیں واقعہ ہم جیسے افراد کے لیے بھی کہ آپ میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ماہ رمضان ہے شبہ قدر آنے والی ہیں اپنے ظرف کو ہم نے بڑھانا ہے امبہ رسول خدا کے پاس صالبہ آئے بہت غریب تھے انہوں نے کہا یا نبی خدا میں بہت غریب ہوں اور مجھے شکایت تھے کہ بھئی میں اپنی زندگی بہت مشکل سے گزارا ہوں اور ان کا جو ان کی جو جگہ تھی بس وہ مسجد تھی مسجد میں بیٹھے تھے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور رسول خدا کی درگاہ میں ان کی یہی بات ہے کہ رسول خدا میرے دعا کیجئے اور رسول خدا ہمیشہ جملہ کہتے تھے ٹھیک ہے کہ صالبہ جو تمہارے پاس ہے اسی میں تمہارا دین محفوظ ہے اور کی طلب مت کرو لیکن ایک دن صالبہ نے اتنی ریکویسٹ کی کہ رسول خدا نے خدا کی درگاہ میں دعا کی کہ پروردگارہ صالبہ بہت غریب ہے اور وہ طلب کر رہا ہے تو جو صالبہ چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے ٹھیک ہے آپ دیکھیں رسول خدا کی دعا پوری ہوئی صالبہ کے خاندان میں کوئی ایسا دور دراز کا کوئی اس کا رشدار مر گیا جس کا کوئی وارث ہی نہیں تھا اور اس کی ساری میران صالبہ کو مل گئی بیٹھے بیٹھے وہ غنی ہو گیا امیر ہو گیا اب جب وہ امیر ہو گیا تو آہستہ آہستہ پہلے تو یہ ہوا کہ مسجد میں آنا جانا کم ہو گیا ٹھیک ہے رسول خدا کی پیچھے نماز اس کو ملنا ختم ہوئی یہ صرف نہیں ہوا مسجد میں نماز ہے تو ختم ہوئی تو ہوئی اب وہ اتنا امیر ہو گیا تھا کہ رسول خدا نے جب اپنے نمائندے بھیجے زکاة کی وصولی کے لیے تو سالبہ کا نام بھی تھا تو جب سالبہ کے پاس گئے رسول خدا کی نمائند انہوں نے کبھی ہمیں زکاة لینی ہے تمہارے مال سے تو سالبہ کہنے لگا بھئی میں کوئی یہودی ہو جو تم اسے جسے کہتے ہیں آپ ٹیکس مانگو گے تو انہوں نے کہا نہیں ٹیکس اور جزیاں الگ چیزیں ہم زکاة لینے آئے ہیں کہتا ہے نا بھئی میں تو نہیں دیتا زکاة اتنی مہنت سے میں نے کم آیا ہے اور تمہیں میں زکاة میں دے دوں میں تو نہیں دیتا اصحاب آئے رسول خدا کی درگاہ میں کہا یا رسول خدا سالبہ نے زکاة دینے سے انکار کر دیا رسول خدا نے تین دفعہ فرمایا وَيْلُن لِسْعَلَبَا وَيْلُن لِسْعَلَبَا وَيْلُن لِسْعَلَبَا میں نے کہا تھا سالبہ سے کہ مت مانگو تم تباہ ہو جاؤ گے لیکن اس نے اتنا مانگا دیکھیں خدا جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے وہ ہماری اوقات ہمارے ظرف کے مطابق دے رہا ہوتا ہے اگر نہیں دے رہا تو اس میں کوئی مسلحت ہے اسی طرح امام چاہف صادق علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت واقع ہے دیکھیں ظرفیت کوسر ظرفیت اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں بات ظرف کی تو حدیث بھی کہتی جب آپ نے آنا ہے خدا کی درگاہ میں اپنا ظرف پڑھا کر کے آئے اب ظرف کیا چیز ہے نا اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ امام چاہف صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اب دیکھیں بہت سارے سننے والے ایسے ہیں ہم خود بھی ایسے ہیں ہم کہتے ہیں بس جو ہم مانگئے ہیں وہ ہمیں مل جائے نہیں ملتا تو شکایتوں کے ہم باہر ہیں تو وہ آیا اس نے کہا مولا مجھے اس میں آزم چکھا دیں ٹھیک ہے اب اس میں آزم ہم جسٹ ایک نام نہیں ہے جس کو سیکھ لیا جائے اور ہم اس نام کو لیں اور میجک ہو جائے ٹھیک ہے تو اس میں آزم کے لیے کیفیت کی ضرورت ہے آپ کے اندر قابلیت کی ضرورت ہے روحانی حوالے سے آپ کے اندر اتنی پاور ہو کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ جب آپ اس میں آزم پڑھیں تو معجزات رونماؤں ٹھیک ہے آپ اگر خلوص نیت سے اسی دسترخان پہ جو امام حسن مشتبا کے نام سے آپ نے منصوب کر دیا اگر آپ کی معارفت و بصیرت کی نگاہیں کھلی ہوں گی یہی دسترخان آپ کو بہت کچھ دے دے گا لیکن اگر ہماری بصیرت کی نگاہیں کھلی نہیں ہوں گی تو امام کی درگاہ میں بیٹھ کر بھی ہم امام سے غافل ہوں گے اس نے امام سے جب یہ کہا تو امام نے دیکھیں نہیں کہا کہ میں سکھاؤں گا نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا تمہیں ذرفیت نہیں ہے دیکھیں آئیمہ کا ایسا way of teaching اتنا حسین ہے کہ وہ ہرٹ بھی نہیں انہیں دیتے اور بات بھی سمجھاتے تھے انہیں نے کہا اچھا تم ایسا کرو ایک پل ہے ادھر جا کے تم بیٹھ جاؤ اور جو کچھ تم دیکھو وہ آ کے مجھے تم نے بتانا ہے یہ شخص چلا گیا پل پہ بیٹھ گیا دیکھنے کے لئے اس نے دیکھا کیا ہوا کہ ایک بڑھا ضعیف شخص کندے پہ لکڑیاں اٹھا کر آنے لگا ایسا ایسا چل رہا تھا بڑا ہے ضعیف ہے اور لکڑیوں گھٹھا اسی کندے پہ ہے اچھا پل تھا ذرا چوڑائی میں کم ایک ٹائم پہ ایک بندہ چل سکتا تھا اتنے میں ایک جوان گھرسوار آیا ٹھیک ہے اس نے چاہا کہ تیزی سے چلے لیکن بڑا ایسا چل رہا تھا اور وہ گھرسوار مجبور تھا بڑے کے پیچھے رہے گھرسوار نے تین سے چار تازی آنے اس بڑے کو مارے کہ بھئی چلو جلدی کرو جلدی کرو میں لیٹ ہو رہا ہوں بڑا نہیں چل سکتا تھا اس سے زیادہ تیز نہیں چل پایا آخر میں اس جوان نے اس بڑے کو لات ماری لات ماری بڑا غریب گر گیا گرا بڑے نے اس بڑے کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی ٹھیک ہے وہ چلا گیا بڑا اٹھا لکڑیاں جمع کی ہیں کندے پہ رکھا پھر چل پڑا یہ یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا امام کے پاس آیا امام نے کہا بھی کیا دیکھا اس نے سارا واقعہ بتایا کہ مرحب بڑا عجیب ظلم دیکھا میں نے تو امام نے سوال کیا دیکھیں اہمی کوسر مہوش ہم سب کے لیے یہ اتنا لمحہ فکریہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام کا یہ سوال امام فرماتے ہیں کیا دیکھا اس نے کہا مولا بڑا ظلم دیکھا امام نے کہا اچھا مجھے بتاؤ ہم سب بھی اپنے آپ سے اس کے بعد سوال کریں امام نے پوچھا کہ اگر بتاؤ تمہارے پاس اس میں آزم ہوتا تو تم کیا کرتے ہمارا بھی جواب یہ ہوا مولا اگر اس میں آزم ہوتا تو میں اس جوان کو سبق سکھاتا بھی تم نے ایسا کیوں کیا اتنا ظلم تم نے کیوں کیا امام نے فرمایا تمہیں معلوم بڑا کون تھا کہا نہیں مولا کہا وہ ہمارا چاہنے والا تھا اور وہ صاحب اس میں آزم تھا وہ بڑا ہمارا چاہنے والا تھا اور صاحب اس میں آزم تھا لیکن اس کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اپنے ذاتی نقصان پر وہ اس میں آزم کو استعمال کر کے زمین اور آسمان کو ایک نہیں کرے گا اس میں اتنی ظرفیت تھی امام نے کہا دیکھو اس میں آزم مت مانگو اپنے اندر ظرفیت پیدا کرو خدا خود دے دے گا تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف تم اپنا ظرف بڑا کرو ٹھیک ہے معاشرے میں جو بھی باتیں کی جاتی ہیں دیکھیں ہمارے لئے نہ معاشرہ اہم ہے نہ معاشرہ کے لوگ اہم ہیں ہمارے لئے جو جیس بہت اہم ہے وہ اللہ ہیں رسول ہیں اہلِ بیت کے لئے جب کریں گے تو آپ کے لئے معاشرہ ویلیو نہیں رکھتا ٹھیک ہے چاہے میں ہاں اب ہم معاشرے کی خاطر لوگوں کو دکھانے کی خاطر اگر ہم اپنے دسترخان پہ کوشش کریں کہ بھئی بہت لگجریسٹ ہم دسترخان بچھائیں اور اس میں بہت بھئی آلہ عرفہ لوگوں کو صرف دعوت دیں غربہ کو ہم اگنور کریں اور پھر ہم اس دسترخان میں بھی خواہش میری مادی ہو قرآن کہتا اللہ تبتلو عمالکم میں عمال کو ضائع نہ کرو کس چیز کے ذریعے سے پروردگار عالم فرماتا ہے تم انہوں منت چڑھانے کے وسیلے سے اپنے عمال کو اپنے عمال میں لوگوں کو عذیت دے کر اور اسی طرح اپنے عمال کو دکھاوے کے لئے کر کر اپنے عمال کو ضائع نہ کرو دسترخان بچھانے کے لئے جو سب سے بڑی چیز مجھے اور آپ کو چاہیے وہ خلوص کی نعمت سے آپ کے پاس خلوص ہے امی آپ کا کام جو ہے وہ چھوٹا ہوگا لیکن بہت بڑا ہوگا ٹھیک ہے وہی بات ہے جیسے پرورد رسول خدا نے فرمایا کہ میں کہہ رہا تھا مت لو ٹھیک ہے یہ تمہارے لئے نہیں ہے اور یقینا اس دسترخان پہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے میں اور آپ کی بات تو ہے ہی نہیں لوگوں کی بات تو ہے ہی نہیں خدا کہتا ہے کہ تم میں اگر کوئی فقیر ہے تو آئے اور وہ میرے ساتھ تجارت شروع کرتے ٹھیک ہے آپ جب دسترخان بچھاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں تو آپ کا جو کھلانا ہے وہ کتنا آپ کے کام آتا ہے اس کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو یہ نیک کام ٹھیک ہے لیکن اس کی تشہیر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس چیز کی آورنیس ہو آورنیس ہو اس میں دکھاوا الگ چیز ہوگا یا پھر وہ بھی تشہیر جو آورنیس کیلئے ہم لوگ کر رہے ہیں وہ پھر ریاکاری ہے یا کیا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کے دیکھیں یہ چیز انسان خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں بتا سکتی اگر ایمی آپ اپنے کام کو جس سے آپ تشہیر کر رہی ہیں ہاں میں نہیں بتا سکتی کہ آپ کا کام ریا ہے کہ نہیں ممکن ایک بندہ تشہیر نہ کر رہا لیکن اس میں ریا ہو اور ممکن ایک بندہ تشہیر کر رہا ہو لیکن اس میں ریا یہ اصل میں آپ کی نیت ہے ٹھیک ہے آپ کی نیت ہے اور آپ اپنی نیت سے واقف ہیں ایک دوسری ذات جو آپ کی نیت ان سے واقف ہے وہ اللہ کی ذات ہے میں اور آپ تو ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے نا اور ہم کسی کو جج کر بھی نہیں سکتے میں ٹھیک ہے میں نہیں کہہ سکتی کہ ایمی کا کام ایسا ہے یا میوش کا کام ایسا ہے یہ کوئی سکتی ہے میں جس اپنے عامال کی جواب دے ہوں ٹھیک ہے ہمارے ہاں جو مسئیبت ہے آج کے دور کی میں کہوں گی مسئیبت عظمہ وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے معاملے میں ججمنٹل ہیں اور اپنے معاملوں میں ہم گواہ بن جاتے ہیں کہ نہیں میں ایسی میں ویسی ٹھیک ہے امروامی نے سلام کا ایک دسترور العمل جو مولا نے دیا بہت خوبصورت یعنی میں کہتا ہوں اگر ہم اس پہ چلیں تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں کہ امام فرماتے ہیں کہ آہ تم نے اپنی زندگی گزانے صرف تین کام کر لو تمہارے سارے مسائل حل ہیں ٹھیک ہے وہ تین کام کیا ہیں فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کو دیکھو ٹھیک ہے اپنے آپ کو دیکھو پھر اپنے اندر کی خرابیوں کو ڈھونڈو کہ میرے اندر خرابیاں کون کون سی ہیں اور کہاں کہاں موجود ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی کہ تم دوسروں کو دیکھو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے نہ اپنی ایوب کو تلاش کرتے ہیں نہ اپنی ایوب کے اصلاح کرتے ہیں بلکہ ہم صرف دوسروں پہ لگے ہوتے ہیں کہ دوسروں میں ہمیں نظر آئے کہ ادھر کون سا عیب ہے ادھر کون سی خرابی ہے ادھر ہاں تنقید براہ اصلاح بہت اچھی چیز ہے اگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو غلط کام کر رہی ہیں مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہو کہ میں اپنی سگی بہن کو بھی آگے کہہ سکوں کہ تمہارے کام غلط ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اخلاقی جرت ہے جس کو اسلام بہت خوبصورت نگاہ سے دیکھتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کے معاملے میں جج نہیں کر سکتے انسان خود اپنے آپ کا محاصبہ کرے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں کہ نہیں انسان اپنی نیتوں سے واقف ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات ہے جو جانتی ہے سمیو العلیم ہے جو جانتی ہے کہ آپ جو کام کر رہے اس میں دکھاوا کتنا ہے اور آپ کی نیت میں خلوص کتنا ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت باتیں خوہر صاحبہ آپ نے کہی اور ہم اپنے آپ کو بہت کچھ قسمت سمجھتے ہیں خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ آج ہم اس دسترخان پر بیٹھے ہیں جس کے لیے ہم مہرشہ بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور دلتستان شکریہ کہ انہوں نے ثابتوں والا یہ دسترخان بچھایا اور ہم سب کو یہاں بلایا اور آپ نے اتنی اچھے اچھی باتیں کی تو آج کیا اسی کے ساتھ پروگرام کا انٹ میرا خیال سے خوہر کے دعا سے ہم ختم کرتے ہیں کیوں کوسرباجی کیونکہ دیکھیں اتنی اچھی باتیں ہوئی امام حسن علیہ السلام کی فضائل کو اگر ہم بیان کرنے یا سننے کو بیٹھیں تو شاید پورا دن یا دو دن لگے تو بہرحال اتنی مفید باتیں ہمیں سننے کو ملی ہمارے دیکھنے والے سننے والے سب کو اور ساتھ میں ہمیں بھی بہت کچھ آج سننے کو ملا نئے نئے احادیث اور کچھ روایات کے حوالے سے بھی خوہر نے بہت اچھی باتیں بتائیں تو انشاءاللہ تعالی میں تو میں نے تو یہاں پہ ہی منت مان دیئے کہ میں انشاءاللہ تعالی میرا اپنا گھر انشاءاللہ 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 اگر ہو تو میں دسترخان امام حسن علیہ السلام کی بھی نیت کرو ویسے میں امام جواد الائیمہ کے دسترخان میں بچھاتی ہوں اور کبول کریں تو بہت اچھی باتیں کی تو انڈ بھی میرے خیال سے خوہر ہمیں دعا کے ساتھ اس میں فائنل کرے تو ہم سب دعا میں شانی ہوں گے اچھا میں یہ بتاتی چلوں تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہم جو اپنے گھروں میں دستخان بچھا رہے ہوتے ہیں ڈیلی ان کو بھی ہم منصوب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت خوبصورت پوائنٹ میں دو چیزیں جو ہم اس پروگرام کے توسط سے بتایا آپ جو اپنے گھر میں ڈیلی دستخان بچھا رہی ہے افتاری بن رہی ہے ڈیلی تیار ہو رہی ہے ڈیلی اس کو کسی نہ کسی امام سے منصوب کر دیں ٹھیک ہے مثلا بی بی سے منصوب کریں جناب زہرہ دو دستخان جناب زہرہ سے منصوب ہو کتنا حسین وہ دستخان ہو جو جناب ختیجہ سے منصوب ہو جو جناب رسول خدا سے منصوب ہو جو علی مرتضی سے ہو تو آپ ڈیلی اپنے دستخانوں کو ان کے ناموں سے منصوب کر سکتے ہیں اور ہمیشہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ ان کے ساتھ منصوب کرتے چلیں کام آسان آپ یہ نہیں آپ لوگ کو دکھاوا تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں نا آپ جو گھر میں دستخان بچھا رہے ہیں وہی منحسی رہے ہیں سب کچھ نیت آپ خلوص نیت سے اب جسی مثال کے طور پر آپ کھانا بنا رہی ہیں آپ کے ذہن میں آئے کہ آج کا میرا دستخان جناب سیدہ کے نام پہ اور وہ جو جناب سیدہ کا تصور ہے اس کے ساتھ آپ پکاتے ہوئے جو آپ کھانا پکاتے ہوئے جو آپ کی آنکھوں سے آنسوں ہیں کہ بی بی مجھ جیسی گنہگار کو آپ نے اپنا دستخان بچھانے کی توفیق عطا کی ہے تو آپ سوچیں کہ وہ آنسوں جو آپ کے نظروں سے آپ کے نگاہوں سے گریں گے وہ آنسوں کیسے آنسوں ہوں گے پھر آپ کے دستخان کی برکتیں کیسے ہوں گی تو آپ دیکھیں یہ بہت آسان کام ہے دین رسول خدا کی وہ بہت پیاری حدیث ہو جو بہت میرے دل کے قریبے کے فرماتے ہیں کہ میں اس دین کو لے کر آیا ہوں جو دو خصوصیات رسول خدا نے بتائیں کہ جو دین بہت پریکٹیکل ہے اور بہت سہل ہے آسان اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے بس آپ نیت اچھی کرے ہیں اور اپنے کام ٹھیک رکھیں انشاءاللہ آپ کی تمام چیزیں خوبصورت ہو جائیں گے اور پھر امام حسن مشتبہ کی جہاں تک بات دیکھیں حسن کہتے ہی اس ذات کو ہیں جس میں تمام تر خوبیاں اکھٹی ہو گئی ہوں اور میں ضرور انڈ جس طرح ہم نے ابتدا بھی امام حسن کی قصیدہ سرائی سے کی اختتام میں امام حسن کی اس قصیدے سے کروں کہ رسول خدا نے جو فضائل بیان کی ہیں میں اس کو کہوں گے کہ رسول خدا کی قصیدہ سرائی ہے حسن مشتبہ کے لیے اور وہ بہت خوبصورت امام رسول خدا کی جملے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لو کان العقل رجلن کان الحسن کہ اگر کائنات کی تمام تر عقل کو ایک جسم میں وجود میں مجسم کر دیا جائے تو وہ حسن کی شکل بنے گی فرماتے ہیں کہ لو کان الفضل اگر کائنات کی تمام تر فضیلتوں کو جمع کر دیا جائے رجلن ایک شخص میں کان الحسن وہ حسن کی تصویر ہوگی اور اتنا خوبصورت رسول خدا کا وہ جملہ فرماتے ہیں الحسن یہ بہت فرمایا کرتے تھے رسول خدا جب بھی امام حسن کو دیکھتے الحسن حدیعت من ربی حسن میرا اللہ کی جانب سے بھیجا گیا گفت ہے توفہ ہے پھر فرماتے تھے کہ علیہی سیم الانبیاء کہ حسن مشتبہ کا جو چہرہ ہے وہ انبیاء کی شکل ہے حسن مشتبہ کی یعنی آپ سوچیں کہ تنی خوبصورت روایات رسول خدا نے جب ہمیں حسن مشتبہ کیلئے بیان کی اور یقینا یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں عطا کرنے کیلئے منتظر ہیں خلوظ بس ہماری اپنی ذرفیت میں ہیں تو شبہ قدر بھی نزدیک ہیں انشاءاللہ ہم خدا کی درگاہ میں یہی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں شبہ قدر میں جب ہم وارد ہوں تو ایک بہت خوبصورت اور بڑے ظرف کی ساتھ جانا نصیب کرے اور ایسا ظرف لے کے جائیں جس میں اہل ابیت علیہ السلام کی محبتوں کے جو گران بہا گوہر ہیں موتی ہیں ان کو سمیت سکیں پروردگار عالم سے پروردگار عالم کو مانگ سکیں ہماری اتنی قابلیت ہو کہ جب ہم خدا کی درگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو ہم اس قابل ہوں کہ خدا سے بس ایک جملہ کہیں کہ پروردگارہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ آئیں ہیں ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس کل متا جو ہمارا ہے وہ امیر مومنین کی دعا سے اگر ہم جملے لیں کہ وہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں وہ غریب بندہ ہوں جس کا اسلحہ دعا اور گریہ اور زاری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ امام کے جملے اللہ ہی وربی من لغیرک کہ خدا یا میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں میں تیرا وہ بندہ ہوں جس کا تیرے سوا کوئی نہیں ہے تیرا وہ بندہ تیری درگاہ میں آیا ہے خدا یا پروردگارہ آج ہم نے چھوٹی سے دسترخان امام حسن مشتبہ پر بیٹھنا بیٹھنے کی سعادت خدا یا پروردگارہ ہمیں ملی لیکن دل میں یہی آرزو اور تمنا ہے کاش حسن مشتبہ کا وہ تبرک تبرک کے شفاعات تبرک معارفت پروردگار تبرک حلم تبرک کرام ہم سب کو نصیب ہو اور انشاءاللہ ان ایام سے ان شبوں سے ان راتوں سے ہم بھر بھر کی خیرات لے کر جائیں انشاءاللہ پروردگارہ آلم آپ لوگوں کی بھی توفیقات میں اضافہ کرے وومن ٹی وی کی جنہوں نے اتنی اچھی کعوش کی اپنی ایک یعنی ماہ رمضان میں زہمتیں اٹھائیں لیکن انشاءاللہ پروردگارہ آلم آپ کی اس کعوش کو قبول کرے اور ہم غریبوں کو واقعاً حسن مشتبہ کی کاش کاش تصور کریں میں کتنی ہمارا دین ہے ہی فیلنگز کا دین ہے احساس کا دین ہے آپ سوچیں کہ ہم نے اس کا نام امام حسن سے مکاش کہ ہمیں ایک دن وہ نصیب ہو کہ میرا امام زمان دسترخان بچھائے اور ہم فقیروں کو دسترخان پہ جا کر تناول کرنا نصیب ہو انشاءاللہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ صلی علی محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی علی محمد وعالی محمد محمد اللہ صلی علی محمد